سلام علیکم تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خیئیت سے اور میں اور محمد صاحب گئے ہوئے تھے کٹنگ کروانے اور عید کے دن دیں اور عید کے دنوں میں کٹنگ شٹنگ چل رہی ہیں اور میں ویسے بھی کیونکہ نات کا سفر کر کے آیا تھا تو اس کے بعد آنے کے بعد سکن کافی ہاتھا ڈیمیج ہو چکی تھی بال بڑھ چکے تھے تو ویسے تو قربانی کرنے کے بعد آ کر نہیں جائی لیکن میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ کٹنگ پہلے کروانے جائے حالانکہ سنت ہے کہ آپ بعد میں کرنی چاہیے تو میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں محمد صاحب ادھر دیکھیں ادھر یہ دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں یہ رہا جی محمد صاحب محمد صاحب کیا کر کے آئے آپ اونچی بتاؤ نا کٹنگ کروا گیا تو کٹنگ اچھی ہوئی ہے ہاں جی تو میں اور محمد صاحب کٹنگ کروا کے آئے اور کٹنگ کروانے کے بعد ابھی ہم ایک دو کام کریں گے محمد صاحب آپ نے کچھ کھانا ہے کیا کھاؤ گے کھانا کھاؤ گے تو چلیں دیکھتے ہیں محمد صاحب کو ہم کیا کھلا سکتے ہیں ویسے تو جو باربر تھے وہ جاننے والے تھے انہوں نے اس کو چپس اور جوس لے کے دیا ہوا تھا تو تب تو میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکا لیکن چلیں اب جا رہے ہیں ہم لوگ تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں محمد صاحب کیا کھاتا ہے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جا کھاؤ گے بھئی جا کھاؤ گے بھئی جا کھاؤ گے محمد صاحب نے مچھلی کا نام سنا تو محمد صاحب کہتا ہے جی مجھے مچھلی لے دیں حالانکہ مچھلی وہ بکرے کی ران کو مچھلی کہتے ہیں اور یہ مچھلی دوسری سمجھ رہا تھا محمد صاحب کیا لے نام رہے ہیں مچھلی مچھلی لے نہیں ہے وہ مچھلی دوسری کہہ رہے تھے وہ پانی ویری مچھلی نے ہی کہہ رہے تھے آپ کو ہاں ہنجی چلیں ابھی ہمارا جی کھانا آ رہا ہے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اس کو ہمارا آ چکے ہیں ہم نے پائے آرڈر کیے تھے اور ساتھ نون آرڈر کیا تھا اور محمد صاحب کی ایک آیت ہے کہ جب بھی کھانا شروع کرتا ہے تو پہلے پانی پیتا ہے اور محمد صاحب پانی پی رہا ہے محمد صاحب پانی پیے گا تو پھر ہم نے کھانا کھانا ہے ہم اور محمد صاحب نے کھانا تو کھا لی ہے کھانا کھانے کے بعد محمد صاحب نے ایک نئی زید لگائی ہے محمد صاحب کیا لے نا آپ نے ٹائر تو صاحب نے جہاں پہ ہم نے کھانا کھایا ہے تو وہاں پہ ٹائر شاپ ہے اور ٹائر شاپ بسیکلی سائیکل رپیرنگ ورک شاپ ہے اور وہاں پہ اس نے ٹائر ہینکی ہوئے ہیں اور محمد صاحب اس کو دیکھ کے بار بار کہہ رہا ہے مجھے ٹائر لے کے دیں مجھے ٹائر لے کے دیں محمد صاحب آپ کی سائیکل تو چھوٹی ہے تو آپ نے یہ طرح بڑا ٹائر کیا کرنا ہے میں نے ٹائر ہی لے نا بڑا میں نے ٹائر ہی لے نا یہی بس چل رہی ہے بات کہ میں نے ٹائر ہی لے نا تو چلے میں آپ کو ٹائر دکھاتا ہوں وہ ٹائر ہے گولڈن اور اورنج گرن میں جو محمد صاحب بار بار کہہ رہا ہے مجھے ٹائر لے کے دیں تو ٹائر تو ہم بالکل نہیں لے رہے ہیں ہم ابھی جا رہے ہیں گھر کی طرف مجھے گھر سے فون آیا تھا مجھے اور محمد صاحب کو جی کے آتے ہوئے آپ لوگ گوشت دے گی گا چھوٹا لیکن ہم لوگ جب پہنچے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں تو جب ہم لوگ پہنچے تو پتہ چلا جی آئی تو منگل کا دن اور منگل کو تو بڑا اور چھوٹا گوشت تو ملتے نہیں ہیں اور دن میں صرف دو یا تین میرے کے لیے گاڑی سے باہر گیا ہوں اور فروڈ لیا اور صرف گوشت کی دکان تک گیا ہوں اور سینہ اتنا زیادہ آ چکا تھا کہ ابھی بھی آپ کو شاید یہ نظر آ رہا ہوگا تو گرمی یہ پچھلے لاسٹ ون ویک سے کافی زیادہ ہو گئی ہے تو برحال باہر نکلنے سے زیادہ پریز کریں جن کے تو کام کا جن کو جانا پڑتا ہے وہ تو جائیں لیکن باقی حضرات زیادہ کام باہر نکلیں ویسے بھی گورنمنٹ نے آج کل جو کیا ہے کہ سمارٹ ناکڈاؤن کر دی ہے جس کی وجہ سے اگلے جو چار پانے دن ہے وہ لوگ کام باہر جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ باہر کم نکلیں تاکہ گرمی کی شدت بھی اور تھوڑا ایسا انفیکشن وغیرہ وائرل ہونے کی بھی چانسز ہوتے ہیں دنوں میں لہٰہ جو گھر والوں کو یہی کہنا تھا کہ آج آپ پھر گوشت رہنے تھے کیونکہ چیکن ہم لوگ کامی پسند کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ جو مہمان آرہے ہیں ان کے لیے دال چاوٹ بنالیں تو چلیں آج ان کو بلکل سمپل سی گزا کھلاتے ہیں اور دال چاوٹ کھلاتے ہیں تو برحال میں ہر وہ مسام کٹنگ کروا کے چھوٹے موٹے معاملات نپٹا کے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف کو موسیقی کدھر کدھر جا رہے ہیں آپ کدھر گیا آپ کا ٹائر فاطمہ پکرے کے پاس جا رہی ہے وہ ڈرتی نہیں ہے اور محمد صاحب اس کو پکڑ پکڑ کے پیچھے لا رہا ہے جو فاطمہ آپ جاؤ آپ جاؤ پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو اے فاطمہ چلی گی یہ فاطمہ کیا کہتا ہے سو فائنلی ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں